اس تصویر میں ایک تو روسی مسلمان کریم خاکی موو ہے اور دوسرا ستائیس سالہ نوجوان سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن عبدالعزیز ہے۔ کریم خاکی موو سوویت روس کا ڈپلومیٹ تھا۔ وہ انیس سو چھبیس نائنٹین ٹونٹی سکس میں جب ایک مقامی لڑائی جاری تھی اور گولیوں کی بارش ہو رہی تھی تو ایسے میں یہ ڈپلومیٹ جان ہتھیلی پر رکھ کر شاہ عبدالعزیز ابن سعود کے پاس پہنچا تھا۔ اسی کی مدد سے سوویت روس اور سعودی عرب میں تعلقات قائم ہو رہے۔ اسی کی دعوت پر پرنس فیصل ماسکو گیا، وہاں اس کی روسی ڈکٹیٹر سٹالن سے ملاقات ہوئی لیکن یہ دورہ ناکام رہا۔ اس دورے میں پرنس فیصل نے کچھ ایسا دیکھا جس نے سعودی عرب کی قسمت بدل ڈالی۔ پرنس فیصل نے سوویت روس کے ناکام دورے میں کیا دیکھا تھا؟ اور کراچی میں بانی پاکستان قائدِ عظم محمد علی جناہ سے پرنس فیصل کی یادگار ملاقات کیوں ہوئی تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو شاہ فیصل کی بائیوگرافی کا دوسرا حصہ دکھا رہے ہیں۔ انیس سو بتیس نائنٹین تھرٹی ٹو میں جب سعودی عرب قائم ہوا تو وہاں بہت سے لوگ جانتے تھے کہ اس زمین کے نیچے ایک کالا پانی یعنی تیل موجود ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب لوگ قومے کھودتے تو زمین کے نیچے سے یہی کالا بدبودار پانی یعنی تیل نکالاتا تھا۔ لیکن یہ لوگ تیل کے فوائد سے لاعلم تھے۔ اس لیے وہ اس کالے پانی یعنی تیل کو نعمت نہیں بلکہ زہمت اور مصیبت سمجھتے تھے۔ انہیں تو تیل سے زیادہ دراصل پانی کی تلاش تھی۔ انہیں پانی کی اتنی زیادہ حاجت تھی کہ سعودی بادشاہ عبدالعزیز تیل کی تلاش میں سروے کرنے والے غیر ملکیوں سے کہا کرتا تھا کہ تم پانی کے کموے تلاش کرو ہمیں پانی کی ضرورت زیادہ اور فوری ہے۔ اس وقت تک تیل کے فوائد کا آل سعود کو ادراک ہی نہیں تھا۔ سعودی عرب میں تیل کی قدر سب سے پہلے پرنس فیصل کو معلوم ہوئی اور وہ بھی سوویت روس جا کر۔ ہوا یہ کہ انیس سو بتیس نائنٹین تھرٹی ٹو میں پرنس فیصل کو سوویت روس کے دورے پر بھلایا گیا۔ پرنس فیصل ماسکو گیا اور روسی حکمران سٹالن سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس دورے کے دوران روسیوں نے پرنس فیصل کو اپنی فیکٹریوں کا وزٹ کروایا۔ سعودی عرب کو پچھلے برسوں میں دیا ہوا کرزہ بھی معاف کر دیا۔ مزید دس لاکھ بریٹش پاؤنڈز انداد کی بھی پیشکش کر دی۔ اس وقت ویسے بھی سعودی عرب کو ایک ایک پائی کی اشد ضرورت تھی۔ لیکن انداد کی یہ پیشکش سعودی عرب نے قبول نہیں کی۔ کیونکہ اس کے بدلے میں سوویت روس سعودی عرب آنے والے حاجیوں میں کیمونزم کا لٹریچر بھی تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ اس دورے میں پرنس فیصل کو آزربائیجان بھی لے جایا گیا جو اس وقت سوویت روس ہی کا ایک حصہ تھا۔ یہاں فیصل بن عبدالعزیز نے تیل کے قبے دیکھے اور وہاں سے تیل نکال کر اسے صاف کرنے اور استعمال کیے جانے تک کہ تمام مراحل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اسے پہلی بار تیل کی طاقت کا پورا احساس ہوا۔ آزربائیجان کی آئل انڈسٹری نے اسے اتنا متاثر کیا کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھا کہ میری خواہش ہے میرے ملک میں بھی ایسی ہی انڈسٹری لگے۔ سوویت روس کا شاہ فیصل کا یہ دورہ ایک ناکام دورہ تھا لیکن آزربائیجان کا وزٹ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پر اس فیصل جب آئل انڈسٹری کے نئی معلومات لے کر سعودی عرب لوٹا تو اس کی باتیں سن کر آل سعود دنگ رہ گئے۔ انہیں اچانک احساس ہوا کہ جس کالے پانی کو وہ ناکارہ سمجھتے تھے وہ تو مستقبل کے خزانوں کی چابی ہے۔ اس خزانے سے فوری طور پر فائدہ اٹھانے کا وہی وقت تھا۔ سو ایک تیل کی امریکی کمپنی سٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا جو پہلے سے سعودی عرب میں تیل کی تلاش کا معاہدہ کرنا چاہتی تھی اسی سے آل سعود نے معاملات تیہ کر لی۔ انیس سو تیس نائنٹین تھرٹی تھری میں جدہ میں یہ تاریخی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی کانٹریکٹ کی شرائط بہت اہم تھی۔ کانٹریکٹ کے تحت سٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ساٹھ برس تک سعودی عرب میں تیل تلاش کر سکتی تھی اور اسے نکال کر بیچ سکتی تھی۔ اس کانٹریکٹ کے بدلے میں کمپنی نے سعودی حکومت کو پچاس ہزار پاؤنڈز کی رقم ادا کی۔ اس رقم میں سے پینتیس ہزار پاؤنڈز سونے کی شکل میں فوری طور پر ادا کیے گئے اور باقی پندرہ ہزار پاؤنڈز کی رقم قسطوں میں انسٹالمنٹس میں دی گئی۔ اس پچاس ہزار پاؤنڈز کے علاوہ کمپنی نے ہر سال پانچ ہزار پاؤنڈ کرایا دینے کی حامی بھی بھر لی۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ جب کمپنی تیل دریافت کر لے گی تو اس کے ایک برس کے اندر سعودی حکومت کو ایک لاکھ پاؤنڈ کی مزید رقم ادا کی جائے گی۔ جب تیل نکالا جائے گا اس پر فیٹن چار شیلنگز رویلٹی بھی سعودی حکومت کو دی جائے گی۔ اس ساری ادایگیوں پیمنٹس کے علاوہ کمپنی کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ وہ سعودی حکومت کو ہر سال دو لاکھ گیلن گیسولین اور ایک لاکھ گیلن کیروسین آئل بلکل مفت دیا کرے گی۔ ظاہر ہے یہ گیسولین اور کیروسین آئل سعودی زمین ہی سے نکلنا تھا مگر اسے نکالنے کا خرچ کمپنی نے خود برداشت کرنا تھا سعودی حکومت نے نہیں۔ دوستو یہ وہ معاہدہ تھا جس نے سعودی حکومت کو آل سعود کو چھپڑ پھاڑ کر دولت دی۔ سعودی عرب جو اس معاہدے سے پہلے معاشی مشکلات کا شکار تھا وہ راتوں رات امیر کبیر بن گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سعودی عرب اس دولت سے کوئی فائدہ اٹھاتا اس پر ایک جنگ مسلط ہو گئی۔ اس جنگ میں سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری ایک بار پھر پرنس فیصل کے کاندھوں پر آ پڑی۔ تو مائی کیوریس فیلوز پچھلی قسط میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ پرنس فیصل نے کیسے اسیر کی سلطنت کو ادریسی خاندان سے چھین کر سعودی سلطنت کا حصہ بنایا تھا۔ لیکن انیس سو چونتیس میں یہی علاقہ آل سعود اور ان کے ہمسایہ ملک یمن میں جنگ کی وجہ بن گیا۔ ہوا یہ کہ یمن نے اسیر پر آل سعود کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا اور اسیر میں موجود سعودی فورسز پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف شاہ عبدالعزیز جنگ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ یاہیہ حمید الدین کے پاس اپنا ایک ڈیلیگیشن ایک وفت بھیجا۔ اس وفت نے یاہیہ سے کہا کہ وہ ادریسیوں اور آل سعود کے جھگڑے میں نہ پڑے اور معاملات کو دیالاغ سے سلجائے۔ مگر یمنی بادشاہ بہت مغرور حکمان تھا اور آل سعود کو عام عرب وارلوڈ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں جب سعودی وفت اس سے ملا تو یمنی بادشاہ نے حکارت سے کہا یہ کون بددو ہے جو میرے خاندان کے نو سو سالہ اقتدار کو للکار نے آ رہا ہے۔ یمنی بادشاہ کا اشارہ شاہ عبدالعزیز کی طرف تھا کیونکہ عبدالعزیز اپنے خاندان کا یہاں کا پہلا بادشاہ تھا۔ جبکہ زیادی خاندان کی یمن پر بادشاہ تقریباً نو سو سال سے قائم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یمنی بادشاہ نے تو شاہ عبدالعزیز کے وفت کو بھی قید کر لیا تھا۔ بہرحال انیس سو چونتیس نائنٹین تھرٹی فور میں سعودی اور یمنی فوج کا آمنہ سامنا ہوا۔ سعودی فوج کی کمان شاہ عبدالعزیز کے دو بیٹے کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک غالباً ولی اہد سعود بن عبدالعزیز اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی اور حجاز کا گورنر پرنس فیصل تھا۔ دونوں مجھے ہوئے کمانڈر تھے اور اپنے باپ کے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکے تھے۔ اب اسیر کی سلطنت کا زیادہ تر علاقہ تو فتح ہی پرنس فیصل نے کیا تھا اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے بہو بھی واقف تھا۔ اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور جنگی چالوں سے لڑائی کا پانسا سعودیوں کے حق میں پلٹ دیا۔ پرنس فیصل اور سعود بن عبدالعزیز کی کمان میں سعودی فوج نے یمنی فورسز کو مار مار کے اپنے مفتوح علاقوں سے بھگا دیا۔ یہی نہیں بلکہ یمن کے دو علاقے نجران اور جزان بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ سعودی فورسز تو یمن کے دارالحکومت سانا کی طرف بھی پیش قدمی کر رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ یہ شہر بھی جلد ہی ان کے قبضے میں چلا آئے گا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ کچھ لوجسٹک مسائل کی وجہ سے سعودی فوج کی پیش قدمی رک گئی۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یمن کے پہاڑی راستے چونکہ بہت مشکل تھے تو وہاں سعودی فوجیوں کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا تھا اور وہ راستہ بھٹک کر کہیں اور نکل جاتے تھے۔ اس لیے سعودی فوج نے یہ پیش قدمی یہی روک دی۔ مگر تب تک یمنی بادشاہ جو کچھ دیر پہلے تک بہت غرور سے انہیں بددو کہہ رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ عرب کے یہ بددو اگر جنگ جاری رکھیں گے تو آخرکار اس کے نو سو سالہ اقتدار کو ایک دن ضرور ختم کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے سعودیوں سے صلاح کر لی اور حصیر کے ساتھ ساتھ جزان اور نجران کے یمنی علاقوں پر بھی سعودی کنٹرول کو تسلیم کر لی۔ لیکن یمن نے اس شکست کے ذریعے کھوئی ہوئی اپنی زمین کو آج تک نہیں بھلایا۔ آج بھی سعودی یمن کشیدگی کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ان دو علاقوں یعنی جزان اور نجران پر سعودی کنٹرول ہے۔ بہرحال دوستو پرنس فیصل یمن کی جنگ سے فتح یاب ہو کر لوٹا تھا۔ اس کی فتوحات کی وجہ سے سعودی سلطنت کے حدود پہلے سے بھی زیادہ ہو چکے تھیں، بڑھ گئی تھیں۔ اس جنگ کے کچھ عرصے بعد انیس سو اٹیس، نائنٹین تھرٹی ایٹ میں سعودی علاقے دمام میں بھی تیل کے وسیع زخائر دریافت ہو گئے۔ سٹینڈرڈ آئل کمپنی جس نے یہ تیل دریافت کیا تھا، اس کمپنی نے سعودی عرب نے اپنی تیل کی تنصیبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی کمپنی بنائی جسے کلیفورمیا ایرابین سٹینڈرڈ آئل کمپنی کا نام دیا گیا۔ یہ وہی کمپنی ہے جسے انیس سو چوالیس نائنٹین فورٹی فور میں پھر ایرابین امریکن آئل کارپوریشن یا آرامکو کا نام دیا گیا تھا۔ اس کمپنی کے شیئرز انیس سو اسی کی دھائی نائنٹین ایٹیز میں سعودی عرب نے خرید لیے تھے اور اس میں سے امریکہ کا نام بھی نکال دیا گیا تھا۔ اب یہ کمپنی سعودی ایرابین آئل کمپنی کہلاتی ہے اور اس کا نام شورٹ ورڈز میں آرامکو السعودیہ بولا جاتا ہے۔ تو آرامکو نے سعودی عرب سے بڑے پیمانے پر تیل نکالنا شروع کیا اور سعودی عرب کی تجوریاں ڈالرز سے لبا لب بھرنے لگیں۔ تیل کی دریافت سے پہلے سعودی عرب کی سالانہ آمدنی اینوال انکم ڈیڑھ لاکھ ڈالرز کے لگ بھر تھی۔ لیکن تیل کے آ جانے کے بعد پندرہ برس کے اندر سعودی عرب صرف تیل سے تیس کروڑ سالانہ کما رہا تھا۔ یعنی تیل کی وجہ سے سعودی عرب کی آمدنی نے دو ہزار گناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ دو تھوزن ٹائمز بڑھ چکی تھی۔ اس سے سعودی عرب میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی جس میں ظاہر ہے پرنس فیصل نے بھی بہت بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ لیکن اس بے پناہ دولت کا ایک نقصان بھی بہرحال ساتھ ساتھ ہوا۔ وہ یہ کہ آل سعود کی اگلی نسل ایش و عشرت میں پڑ گئے۔ تیل کی بے انتہا دولت کے آ جانے کے بعد جو آسانی معصر آئی اس کے بعد پرنس فیصل نے بھی مستقل شراب پینا شروع کر دیا۔ وہ چین سموکر بھی ہو گیا تھا اور انیس سو تیس کی دہائی نائنٹین تھرٹیز میں ہی ایک بار وہ اپنے بھائی پرنس خالد کے ساتھ ایش و عشرت کے لیے کوئت چلا گیا۔ کوئت نے اپنے ملک میں آل سعود کے برعکس تفریح کے مکمل مواقع فراہم کر رکھے تھے۔ کیونکہ کوئت والے آل سعود کے اتحادی محمد بن عبدالوہب کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آل سعود کے بچے اپنے بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ کر کچھ اور کر رہے ہیں تو کوئتی حکمرانوں نے سعودی شہزادوں کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ ہو سکتا ہے کوئتی امیر اس بات سے پریشان ہو گئے ہوں کہ اگر سعودی شاہ عبدالعزیز کو اپنے بیٹوں کی ان حرکتوں کا علم ہوا تو کہیں ان پر الزام نہ آ جائے کہ کوئتی امیر نے اپنی مہمان نوازی میں پرنس فیصل اور خالد کو بزرگوں کی روایات سے ہٹنے پر مجبور کیا۔ کوئت سے نکل جانے کے بعد بھی پرنس فیصل کے بہکے قدم بہت عرصے تک راہِ راست پر نہ آ سکے۔ کیونکہ انیس سو پینتالیس میں جب پرنس فیصل لندن میں ایک کانفرنس کے لیے بوجود تھا تو اچانک سے لاپتا ہو گیا۔ وفت کے باقی لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ لندن کی پولیس پرنس فیصل کو ڈھونٹے ڈھونٹے لندن کے کہبہ خانے آیاشی کے اڈے بیز وارٹر میں جا پہنچے۔ وہیں ایک گھر میں بطورے کلائنٹ پرنس فیصل موجود تھا۔ پرنس فیصل کو شراب اور سگرٹ کے لط اس بری طرح سے لڈ چکی تھی کہ اس کا چھوٹنا محال دکھائی دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اب اسے پیٹ میں بھی شدیر درد رہنے لگا۔ چیک اپ پر پتا چلا کہ اس کے میدے میں اس کے سٹومک میں ایک ٹیومر بن چکا ہے۔ پھر علاج ہوا اور اس دوران ٹیومر تو ہاتھا دیا گیا لیکن پرنس فیصل کے زندگی کی گارنٹی صرف اس صورت میں باقی بچی کہ وہ شراب چھوڑ دے۔ سو پرنس فیصل نے شراب چھوڑ دی لیکن لا تعداد چائے کے کب پینہ اب اس نے شروع کر دیئے۔ یہاں تک کہ طویل میٹنگز میں جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے وہ بھی بار بار اس کی وجہ سے چائے پینے پر مجبور ہوتے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کی صحت صرف اس لیے بگڑ گئی کہ انہیں پرنس فیصل کے ساتھ لمبی لمبی میٹنگز کرنا ہوتی تھی اور ظاہر ہے تیز چائے کے کب بھی ساتھ ساتھ پینا پڑتے تھے وہ پرنس فیصل کے سامنے بیٹھ کر انکار نہیں کر سکتے تھے۔ شراب کے ساتھ پرنس فیصل نے چین سموکنگ بھی بند کر دی تھی اور صرف پانچ سگریٹ ایک دن میں پینا شروع کر دیئے تھے۔ چیمر کے آپریشن کے بعد وہ زیادہ تر ابلہ ہوا کھانا کھاتا تھا اور مرغن غزاؤں کا استعمال بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ سو ان ذاتی صحت کے مسائل سے نبٹنے کے علاوہ پرنس فیصل کو بطور وزیر خارجہ ایک اور چیلنج بھی ترپیش آئے۔ سعودی وزیر خارجہ کے طور پر پرنس فیصل کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا امریکہ سے تعلقات قائم کرنا اور رکھنا۔ دوستو آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں تیر دریافت ہونے کے فوری بعد امریکہ نے وہاں اپنے اڑے قائم کر کے اس ملک کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ اس لیے دونوں ملکوں میں شروع دن سے ہی دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے جو آج تک قائم ہیں۔ لیکن مائی کیوریس فیلوز آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ ایسا بلکل نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا ترے سٹھ فیصد تیل تو امریکہ سے نکلتا تھا۔ اس لیے امریکی حکومت کو سعودی عرب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس نے تو اس نئی قائم ہونے والی سعودی سلطنت کو تسلیم بھی نہیں کیا تھا۔ انیس سو اٹھائیس نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں شاہ عبدالعزیز نے امریکی محکمہ خارجہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو خود یہ درخواست بھیجی تھی کہ وہ اس کی سلطنت کو تسلیم کر لیں۔ یاد رکھیں دوستو کہ سعودی عرب انیس سو بتیس میں قائم ہوا اس نام سے جو ریاست سعودی عرب ہے انیس سو بتیس میں قائم ہو گی۔ لیکن یہ سٹیٹ آل سعود کی سٹیٹ انیس سو بتیس سے پہلے قائم ہو چکی تھی انیس سو چوبیس میں قائم ہو چکی تھی۔ اسی لیے انیس سو اٹھائیس میں شاہ عبدالعزیز نے یہ درخواست امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجی۔ اس درخواست کے جواب میں امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک میمو لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ ابن سعود کے ملک کی کوئی کمرشل اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ عرب سلطنت کو تسلیم کرنے سے فوائد سے زیادہ ناخوشگوار پیچیتگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یعنی امریکہ نے سعودی سلطنت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ بعد میں انیس سو اکتیس، نائنٹین تھرٹی ون میں امریکہ نے شاہ عبدالعزیز کی سلطنت جسے اس وقت نجد اور حجاز کی سلطنت کہا جاتا تھا اسے تسلیم کر لیا۔ اب ایک طرف امریکہ سعودی عرب کو کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا تو دوسری طرف سعودی عرب بھی امریکہ سے تعلقات بڑھاتے ہوئے تھوڑا گھبرا رہا تھا۔ اس کی وجہ تھی مسئلہ فلسطین۔ انیس سو تیس کی دہائی نائنٹین تھرٹیز میں یہودی ریاست کے قیام کی کوششیں اروج پر تھیں۔ فلسطین میں دھڑا دھڑ یہودی آباد ہو رہے تھے اور اس وجہ سے عربوں اور یہودیوں میں کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ انیس سو انتالیس نائنٹین تھرٹی نائن میں برطانیہ نے فلسطین پر باتچیت کے لیے لندن میں عرب یہودی کانفرنس مراقب کی۔ عربوں کی طرف سے پرنس فیصل بھی اس باتچیت کے لیے لندن گیا لیکن یہ باتچیت ناکام ہو گئی کیونکہ پرنس فیصل اور دوسرے عرب نمائندوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب دوستو امریکی مفاد تو یہودی ریاست یعنی اسرائیل کے قیام میں چھپا ہوا تھا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جاری کردہ پریس ریلیزز اور سرکاری اعلانات میں اسرائیل کی حمایت کی جاتی تھی۔ امریکہ کے یہ بیانات سعودی حکومت کو ناراض کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ سعودی عرب کو امریکہ سے تعلقات بڑھانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ لیکن پھر انیس سو اکتالیس نائنٹین فورٹی ون میں جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا اور امریکہ بھی دوسری جنگ عظیم میں شامل ہو گیا کیونکہ پرل ہاربر اس کا ایریا تھا جہاں پر جاپان نے جنگ کے دوران حملہ کیا۔ پرل ہاربر پر حملے کے بعد امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ اس کے پاس تیل کے جو زخائر ہیں وہ بہت بڑی جنگ لڑنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اگر اسے بڑی جنگیں لڑنا ہے اور اپنے ملک سے دور لڑنا ہے تو اسے اپنے ملک سے باہر بھی ایک سے زیادہ جگہوں پر تیل کے وسیع زخائر اپنے کنٹرول میں کرنا ہوں گے۔ اب دیکھئے کہ تیل کے ان زخائر کے لیے سعودی عرب ہی امریکہ کے لیے آئیڈیل چوائس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میڈل ایسٹ میں تیل کے تمام زخائر جو ایران، عراق اور اردن وغیرہ میں تھے ان پر برطانیہ کی منوپلی تھی۔ صرف سعودی عرب ایسا ملک تھا جس کے تیل پر برطانیہ کا کنٹرول نہیں تھا بلکہ وہاں تو پہلے سے ایک امریکی کمپنی سٹینڈرڈ آئل کمپنی تیل نکال رہی تھی۔ چنانچہ امریکہ نے سعودی عرب کے تیل پر مکمل کنٹرول کے لیے فوری طور پر اس سے تعلقات بڑھانا شروع کر دی۔ چند برس پہلے تک جس ملک کو امریکہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا اب اس سے دوستی کر رہا تھا۔ سعودی عرب کے لیے امریکی خزانوں کے موں کھل چکے تھے، انویسٹمنٹ، انداد اور کرزے آنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ملک گہرے دوست بن گئے۔ امریکہ نے انیس سو پینتالیس، نائنٹین فورٹی فائیو میں عبد دہران کے علاقے میں ایک ائر فیلڈ بھی بنا لی۔ سعودی فوج کی ٹریننگ کے لیے امریکی اور برطانوی فوجی بھی سعودی عرب بھیجے جانے لگے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی پرنس فیصل نے ستمبر انیس سو تینتالیس، نائنٹین فورٹی تھری میں امریکہ کا پہلا دورہ کیا۔ اور یہ پہلا موقع تھا جب کسی عرب ملک کے شاہی خاندان کا فرد سرکاری مہمان کی حیثیت میں امریکہ کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ امریکی پبلیک اور صحافی جب اس چھے فٹ لمبے پرنس کو امریکہ کی سڑکوں پر گھومتا پھرتا دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ پرنس فیصل کی شخصیت اس کے سر پر موجود سنہری بینڈ اور لمبے چوگے کے بارے میں میڈیا میں کھل کر باتیں ہونے لگیں۔ کوئی اس کی تعریف کرتا اور کوئی عرب شہزادوں کے لائف سٹائل پر انگلیاں اٹھاتا۔ آزاد میڈیا کے لیے یہ ایک رگہ رنگ خبر تھی۔ دورے کے دوران پرنس فیصل نے امریکی صدر روزیلٹ کے ساتھ ڈینر کیا، نیو یارک سٹوک ایکسچینج کا دورہ بھی کیا، لڑاکہ تیاروں کی فیکٹری بھی دیکھی اور ہالی ووڈ کی فلم نگری کی بھی سیر کی۔ پرنس نے وائٹ ہاؤس کے باہر فوٹوگرافرز کے لیے برف کا گولہ سنو بول پھینکنے والا ایک پوز بھی بنایا۔ امریکی پریس کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک عرب شہزادہ مغربی طور طریقوں سے واقف ہے۔ بلکہ پرنس فیصل کے مینرز تو اتنے پرفیکٹ تھے دوستو کہ اس سے امریکی میزبان بھی ایک دفعہ حیران رہ گئے۔ جب پرنس فیصل امریکہ کا دورہ ختم کر کے لوٹا تو اس نے اپنے والد کو اس دورے کے متعلق بریفنگ دی اور ساتھ ہی ایک کام کی بات بھی بتا دیا۔ اس نے شاہ عبدالعزیز سے کہا کہ امریکی صدر روزیلٹ کو ڈاک ٹکٹیں جمع کرنے کا بہت شوق ہے۔ اس اطلاع پر شاہ عبدالعزیز نے فوری طور پر روزیلٹ کو سعودی ڈاک ٹکٹوں کا ایک سیٹ توفے میں روانہ کر دیا۔ اس توفے کے جواب میں روزیلٹ نے سعودی شاہ کو شکریہ کا ایک خط لکھا۔ یوں سعودی شاہ اور امریکی صدر میں خوشگوار براہ راست رابطے قائم ہو گئے۔ انہی رابطوں کے نتیجے میں دو برس بعد انیس سو پینٹالیس نائنٹین فورٹی فائیو میں ایک اور انقلابی پیشرفت ہوئی۔ امریکی صدر روزیلٹ سعودی بادشاہ عبدالعزیز آس سعود سے ملنے آ گیا اور وہ تاریخی تصویر وجود میں آئی۔ جو پھر یو ایس سعودی ریلیشنز کی ایک علامت پر گئی۔ اون ویلنٹائن ڈے چودہ فروری انیس سو پینٹالیس نائنٹین فورٹی فائیو کو امریکی بحری جنگی جہاز یو ایس ایس کوئنسی پر دونوں لیڈرز کی ملاقات ہوئی۔ یہ بحری جنگی جہاز نہر سویز میں کھڑا تھا۔ اس ملاقات کے لیے شاہ عبدالعزیز کو ایک دوسرے امریکی جہاز میں نہر سویز تک لیا گیا۔ پرنس فیصل اپنے باپ کے ساتھ نہیں گیا بلکہ وہ جدہ میں بیٹھ کر اپنے والد کے وفد سے رابطے میں رہا۔ شاہ عبدالعزیز کے ساتھ آنے والا عملہ ہر آدھے گھنٹے بعد پرنس فیصل سے رابطہ کر کے پوچھتا تھا کہ کیا سلطنت میں تمام معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ یہ پیغام امریکی بحری جہاز کے ریڈیو روم سے بھیجا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پیغام میں پوچھنے کے لیے صرف ایک لفظ سوال یا انداز میں بولا جاتا تھا اوکے۔ جواب میں پرنس فیصل کی طرف سے ایک ہی لفظ بولا جاتا تھا اوکے۔ یہ اوکے 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 کی گردان اتنے تواتر سے ہوئی کہ امریکی عملہ بوریت سے تنگ آ گیا۔ لیکن مہمان نوازی کے بھرم میں خاموشی سے یہ اوکے 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 کی گردان سنتا رہا۔ جب شاہ عبدالعزیز اور روزویلٹ آمنے سامنے بیٹھے تو اس بات کا بھی ذکر آ گیا جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں کچھ ٹینشنز تھیں۔ یعنی مسئلہ فلسطین۔ روزویلٹ کے سامنے شاہ عبدالعزیز نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی سخت مخالفت کی۔ شاہ کی باتیں سن کر روزویلٹ نے ڈپلومیسی سے کام لیا اور شاہ کو یقین دلا دیا کہ امریکہ ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گا جس سے عرب ناراض ہوں۔ دوسری یقین دہانی اس نے یہ کروائی کہ فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت شاہ عبدالعزیز سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ ان باتوں سے شاہ عبدالعزیز کو کافی تسلی ہوئی۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد جب شاہ عبدالعزیز جدہ واپس آیا تو اس نے روزویلٹ کی یقین دہانیوں سے پرنس فیصل کو بھی آگاہ کر دیا۔ تو اب پرنس فیصل بھی یہی سمجھنے لگا کہ امریکہ فلسطین کے معاملے میں عربوں کو دھوکہ نہیں دے گا اور یہودی ریاست کبھی نہیں بنے گی۔ لیکن اس یقین دہانی کے صرف تین برس بعد امریکہ نے وہ کیا جس کا پرنس فیصل تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکی اقدام نے پرنس فیصل کے اعتماد کو ٹھیس ہی نہیں پہنچائی بلکہ اسے عرب دنیا میں رسوا کر دیا۔ دوستو اسرائیل کا قیام اقوام متحدہ یونیٹڈ نیشنز یا یو این نو میں ووٹنگ کے ذریعے عمل میں آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یو این نو دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد انیس سو پینتالیس میں قائم ہوئی تھی۔ اس کے قیام کے تاریخی لمحات کا نظارہ کرنے والوں میں پرنس فیصل بھی شامل تھا۔ پرنس فیصل نے امریکی شہر سان فرانسسکوک میں ہونے والی اس تاریخی کانفرنس میں شرکت کی تھی جس میں یو این نو کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں پچاس ممالک کے نمائندے شریک تھے لیکن ان پچاس میں سے کوئی بھی کسی بھی شاہی خاندان سے نہیں تھا۔ یعنی پرنس فیصل کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ یا شہزادے نے اس عالمی کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ پرنس نے کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ خطاب میں اس نے پہلے تو اس بات پر تنقید کی کہ صرف بڑی طاقتوں کو ویٹو کا حق کیوں دیا گیا ہے۔ لیکن اس تنقید کے بعد پرنس فیصل نے اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ اس نے کہا یو این نو کے چارٹر کو پرفیکٹ یا آئیڈیل تو نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچاس ریاستوں کے نمائندوں نے اپنی طرف سے متفقہ طور پر اس سے بہترین چارٹر کبھی تیار نہیں کیا۔ یوں دوستو یونیٹڈ نیشنز کا ادارہ قائم ہو گیا۔ اس عالمی فورم کے قیام کے فوری بعد جو مسائل یہاں پیش ہوئے ان میں سب سے اہم مسئلہ مسئلہ فلسطین تھا۔ یہ مسئلہ اپریل انیس سو سنتالیس میں برطانیہ نے یونیٹڈ نیشنز میں پیش کیا تھا کیونکہ اس وقت فلسطین پر برطانیہ ہی کا کنٹرول تھا۔ اب عرب ممالک کو امید تھی کہ یونیٹڈ نیشنز میں اقوام متحدہ میں جب مسئلہ فلسطین آئے گا تو زیادہ ممالک عربوں کے موقف کی حمایت کریں گے یعنی یہودیوں کو فلسطینی زمین پر قابض نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پرنس فیصل کو امریکی حکومت پر بھی یہی بھروسہ تھا کہ وہ اقوام متحدہ میں عربوں کا ساتھ دے گا۔ کیونکہ اسے اس وعدے پر بھروسہ تھا جو امریکی صدر روز ویلڈ نے اس کے والد سے جہاز پر ہونے والی تاریخی ملاقات میں کیا تھا۔ اگرچہ کچھ ہی عرصے بعد امریکی صدر روز ویلڈ کا انتقال ہو گیا اور ہیری ٹرو مین نیا امریکی صدر بنا۔ پھر بھی پرنس فیصل کو یقین رہا کہ نیا صدر پرانے صدر کا وعدہ پورا کرے گا۔ تو اب یوڈاٹی نیشنز کی جنرل اسیمبلی نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کرنا تھا کہ اسرائیل قائم کیا جائے یا نہیں۔ یہ ووٹنگ نمیمبر انیس سو سینتالیس میں ہونا تھی۔ ووٹنگ سے پہلے امریکہ میں فلسطین اور اسرائیل کے حامیوں نے اپنے اپنے قاز کے حق میں بھرپور لابنگ شروع کر دی۔ پرنس فیصل بھی فلسطینیوں کے حق میں لابنگ کے لیے نیو یارک پہنچ گیا اور امریکی حکام سے ملاقاتیں کرنے لگا۔ اب یہ واضح نہیں کہ ان ملاقاتوں میں امریکیوں نے اسے کوئی یقین دہانی کروائی بھی یا نہیں۔ لیکن ان ملاقاتوں کے بعد پرنس فیصل پہلے سے زیادہ پورے اعتماد ہو گیا کہ امریکہ عربوں کے خلاف نہیں جائے گا۔ پرنس فیصل نے دوسرے عرب نمائندوں کو بھی یہی تسلی دی کہ امریکہ عربوں کے ساتھ ہے یہودیوں کے ساتھ نہیں۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت تک سعودی عرب کو عرب دنیا میں اتنا مقام مل چکا تھا کہ عرب ممالک اسے ایک لیڈر کا درجہ دیتے تھے۔ اس لیڈرشپ وارے رول میں پرنس فیصل کا قد کاٹ اور نمائع ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یو این نو کے اس اہم اطلاعات کے موقع پر عرب نمائندے پرنس فیصل پر بہت بھروسہ کر رہے تھے اور اس کے کہے پر یقین کر رہے تھے۔ تو جب پرنس فیصل نے انہیں یقین دلایا کہ امریکہ اسرائیل کے حق میں نہیں جائے گا تو انہوں نے پرنس فیصل کے کہنے پر یقین کر لیا۔ لیکن جب انتیس نومبر انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیون کو جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی تو امریکہ نے اسرائیل قیام کے حق میں ووٹ دے دیا۔ امریکہ سمیت تینتیس تھرٹی تھری ممالک نے اسرائیل قیام کے حق میں ووٹ دیا۔ تیرہ نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور دس ریاستوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ یوں جنرل اسمبلی نے بیس ووٹوں کی اکثریت سے میجورٹی سے فلسطین کو یہودیوں اور فلسطین میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی۔ اس منظوری کے نتیجے میں اسرائیل کے قیام کو قانونی جواز مل گیا اور چار مای انیس سو اٹھالیس نائنٹین فورٹی ایٹ کو اسرائیل قائم ہو گیا۔ امریکہ کا اسرائیل کے حق میں ووٹ دینا وہ لمحہ تھا جو پرنس فیصل کے دل میں کانٹے کی طرح چھپ گیا۔ امریکہ نے نہ صرف یہ کہ پرنس فیصل اور سعودی عرب کو دھوکا دیا تھا بلکہ پرنس کو دوسرے عربوں کے نظر میں بھی رسوا کر دیا تھا۔ یہ پرنس فیصل ہی تھا کہ دوسرے عرب نمائندوں کو یقین دلا رہا تھا کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے اسرائیل کے ساتھ نہیں۔ مگر امریکہ کی بے وفائی نے عرب نمائندوں کے سامنے پرنس فیصل کی کریڈیبلٹی کو بہت نقصان پہنچایا۔ یوں پرنس فیصل کے لیے امریکہ سے تعلقات قائم رکھنا اور اس تعلقات کو عرب دنیا میں جسٹیفائی کرنا ایک ایسا چیلنج بن گیا جو پھر اس کی آخری سانس تک ایک کشمکش میں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی اس دھوکہ دہی کے بعد پرنس فیصل نے اپنے والد شاہ عبدالعزیز کو مجبور بھی کرنے کی کوشش کی کہ وہ امریکہ سے تعلقات توڑ دیں۔ لیکن شاہ عبدالعزیز نے ایسا نہیں کیا۔ پرنس فیصل اتنا دل پرداشتہ تھا کہ اس نے جدہ میں ایک امریکی نمائندے سے کہا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آج امریکہ سے سارے تعلقات ختم کر دیتا۔ مائی کیوریس فیلوز انہی پریشانی کے دنوں میں پرنس فیصل نے امریکہ سے مایوس ہو کر مسلمان ممالک سے تعلقات مضبوط کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کی۔ بلکہ اس کی ابتدا وہ پہلے ہی کر چکا تھا اور وہ علاقے جہاں مسلمان آباد تھے لیکن وہ علاقے غلام تھے وہاں بھی پرنس فیصل تعلقات بنا رہا تھا ان میں پاکستان بھی شامل تھا۔ یعنی پاکستان سے پرنس فیصل کے تعلقات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کے ہیں۔ دوستو یہ بات شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں مگر یہ حقیقت ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے ہی پرنس فیصل نے پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ سے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ انیس سو چالیس نائنٹین فورٹی میں جب لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس کے چند ہفتے بعد ہی پرنس فیصل اور سعودی ولی اہد ابن سعود کراچی آئے تھے۔ وہ قائد عظم محمد علی جناہ کے نہمان بنے تھے پھر انیس سو تینتالیس نائنٹین فورٹی تھری میں قائد عظم کی اپیل پر سعودی حکومت نے کہت زدہ بنگال کو دس ہزار پاؤنڈز انداد بھیگ دی تھی۔ اس واقعے کے تین برس بعد پرنس فیصل نے قیام پاکستان میں ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ وہ اس طرح کے اسی برس یعنی نائنٹین فورٹی سکس میں قائد عظم نے مسلم لیگ کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن یونائٹیڈ نیشنز اقوام متحدہ میں بھیجا۔ اس وفد کا مشن یہ تھا کہ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے حق میں لابنگ کرے۔ لیکن یونائٹیڈ نیشنز میں انڈین نیشنل کانگریس کی لابی بہت طاقتور تھی۔ اس لابی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اقوام متحدہ میں آنے والے عالمی وفود مسلم لیگی وفد سے ملنے تک کو تیار نہیں تھے۔ لیکن اس موقع پر پرنس فیصل نے لیگی وفد کی مدد کی۔ پرنس فیصل کی حمایت کی وجہ سے اقوام متحدہ کے اہم عہدداروں اور عالمی لیڈرز نے اس مسلم لیگی وفد سے ملاقاتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح پرنس فیصل نے پاکستان کی بنیادوں میں بھی اپنا کچھ حصہ ڈالا۔ یہ دوستی پھر پاکستان بننے کے بعد فیصل بن عبدالعزیز کی آخری سانس تک آپ جانتے ہیں کہ قائم رہی۔ جس وقت پرنس فیصل سعودی عرب سے باہر نئے رشتے تلاش کر رہا تھا تو انہی دنوں اس کے اپنے بھائی اس کے خلاف ہو رہے تھے۔ اب ایسا کیوں تھا؟ پرنس فیصل سعودی عرب کا ابراہم لنکن کیسے بنا؟ عربوں میں غلامی کے خاتمے میں شاہ فیصل کا کیا کردار تھا؟ یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے شاہ فیصل کی بائیوگرافی کے اگلے حصے میں۔ اگر آپ نے اب تک شاہ فیصل کی بائیوگرافی کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو دوستو اب یہاں کلک کیجئے۔ یہاں دیکھی امریکہ کے قیام کی حرت انگیز، سچی داستان اور یہاں جانگی اکبر بکٹی کو کیوں قتل کیا؟ موسیقی